جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جا کے ان کی کلچر کا قدر کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے ہماری کلچر کا قدر کرے گے ٹوئرس آئے یہاں پہ اور اس طرح بتتمیزی نہ کرے کسی کے پکچر نہ نکالے اور گاؤں میں گھومے اور کس سے اجازت لے گے پکچر نکالے سب سے پہلے تو میں یوٹیوب والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پہ آکے کچھ بھی ویڈیو بنا کے وہ غلط ملک باتیں بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں سورج کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے تو نہیں نہیں کوئی سیکریٹ نہیں جو آپ لوگ کھاتے ہو وہ ہی ہم بھی کھاتے ہیں ملہب دیسی کھرا کے بس وہی پڑا کے مرد بھی کام کرتے وہ لگریہ لے آتے ہیں اور ملہب گھاس کی کٹائیا کرتے اور کھر کی کام سب کچھ کرتے ہیں اسلام علیکم گریپ گریپ کا نئے اپیسوڈ اور چترال سریز میری چل رہی ہے اور آج میں چترال کی اس جگہ پہ جا رہا ہوں جو کہ چترال کا ذہن میں آتے ہی آپ کو دوسرا خیال اس کا آتا ہے بلکل ٹھیک واہ دیے کلاح جا رہا ہوں آج میں آپ کلچر کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بائیس تئیس کروڑ عوام ہے پاکستان کی جس میں سے صرف پانچ ہزار کلاحشی لوگ ہیں اور ان کا کلچر ان کا لائف سٹائل ان کی جو رسمیں ہیں وہ پوری دنیا میں فیمز ہیں یہاں پہ شہزادہ ویلیم کیا ہر سال ہزاروں لوگ باہر سے بھی آتے ہیں ان کو دیکھنے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کلچر سے جڑے رہیں اور کیونکہ آپ کی بقاہ اسی میں ہی ہوتی ہے آپ کا جو بھی کلچر ہے سندھی کلچر ہے پنجابی کلچر ہے آپ اپنے کلچر سے پیار کرنا چاہیے اور یہ چیز تو میں ان سے زیادہ سیکھتا ہوں ہم لوگ نکلیں گے چترال سٹی سے اور سفر ہوگا ہمارا واپس دیر کی طرف سترہ اٹھارہ کلومیٹر ہم دیر کی طرف ٹرائیول کریں گے تو آئیون جو قصبہ آتا ہے وہاں سے اس کا راستہ نکلتا ہے راستہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں بعد یہ کلاش پہنچتے ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے ہمیں کوئی کلاشہ ملے ہم اس سے بات چیت کریں اور وہ ہمیں بتائے اپنی ہسٹری کے بارے شروع میں میں چترال کو ایک بلکل چھوٹا سا شہر یا قصبہ تصور کر رہا تھا لیکن آپ خود دیکھ لیں یہ ایک بڑے شہر کی طرح ہی ہے یہاں سرکاری پرائیویٹ ہاؤسپٹل تمام بینک اور ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے جو کسی بھی بڑے شہر میں موجود ہونی چاہیے چترال سے کلاش والے جانے کے لیے آپ واپس دیر کی طرف این فورٹی فائی پر سفر کرتے ہیں ابھی میں این فورٹی فائی پر سفر کر رہا ہوں جو دیر چترال روڈ ہے کل میں لواری ٹینل کے ذریعے چترال آیا تھا اوورال سڑک اچھی ہے بس لواری ٹینل کے بعد کچھ کلومیٹر خراب تھے اور وہ کافی زیادہ خراب تھے آج کے سفر کی کل مسافت تقریباً پچاس کلومیٹر کے قریب ہے لیکن این فورٹی فائی پر چھوڑنے کے بعد سڑک خراب ہی ملے گی میرے خیال سے ایون سے آگے کلاش والی روڈ جیپ ٹریک ہے سامنے جو آپ کو خوبصورت والی نظر آ رہی ہے یہ ایون ویلیج ہے اگر آپ لوگ آتے ہیں دیر کی طرف سے تو چیترال میں انٹری سے سولہ سترہ کلومیٹر پہلے یہ کٹ آتا ہے جہاں پہ وادیہ کلاش کا بورڈ لگاو ہے اور یہاں پہ ہوتل کے نمبر بھی لکھے میں ہے ایون کے جو چیترال میں ہے اور جو ہیں جی بمبوریت میں یہاں کلاش والی میں ان سف کی ریٹیل یہاں پہ موجود ہے یہ سڑک نیچے اترتی ہے اور یہاں سے بمبوریت کا لکھاو ہے اٹھارہ کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر رمبور اور برید یہ جو ہیں تین ویلیز ہیں یہ تینوں ویلیز ہیں یہ گاؤں نہیں ہیں ان کے اندر پھر چھوٹے گاؤں ہیں کراکل ہے اور ایک دو اور اس طرح کی گاؤں ہیں سلکے دیکھتے ہیں ابھی یہ جو سڑک ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کچھی ہے یہ اس طرح سے پرفیکٹ روڈ نہیں ہے ہم لوگ کیوں کے چیتراز ہی آئے ہیں ہم نے سترہ اٹھارہ کلومیٹر کا سفر تاہ کیا ہے اور اب ہم ڈیپ انسائیڈ جو ہے وہ ریول کریں گے اور بھی راستہ دیکھتے پہ چلتے ہیں یہ ویلیز ہیں میرے پیشے دیکھ رہے ہیں کٹ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ ہم روگ گئے تھے اور یہ کٹ ہے جی ویبادی کلاش کو جانے ملا اگر آپ دیر کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ لیفت سائٹ پہ آئے گا ہاں ساپر پاس ہے اور اگر چیتراز کی طرف سے آ رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آئے گا یہاں سے چیتراز سترہ کلومیٹر دور ہے تو ہم لوگ تو چیتراز ہی آئے ہیں اور سڑک جو مین ہائیوے این 45 ہے بیڑی ہی دپردست ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے امتر سڑک سے نیچے اتر کر آپ دریائے چیتراز کو کروز کرتے ہیں اور یہ اترائی کافی زیادہ ہے آج کل گرنی زیادہ ہونے کی وجہ سے دریائے کا فلو بھی کافی بڑا ہوا ہے میرے حیل سے آئیون سے آگے کلاشوالی روڈ جیپ ٹریک ہے آئیون کا قصبہ بھی کافی بڑا ہے اور دریائے کا بریج کراس کرنے کے دو گلومیٹر بعد آتا ہے یہاں بھی ہوتل، موبائل ٹاور، پٹرول پاپ، بینک وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں اگر آپ ٹترال نہیں جانا چاہتے تو آئیون میں بھی رات رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی ہوتل موجود ہیں کلاش میں بسیکلی کئی ویلیز ہیں جس میں بمبورت اور بریر، رمبور وغیرہ شامل ہیں جیسے ہی عبادی ختم ہوئی تو ساتھ ہی چرائی شروع ہو گئی اس سڑک کا تو اللہ ہی حافظ ہو گیا ایسے مجھے دوست نے بتایا تھا کہ آئیون کے بعد والا پیچ بہت خراب ہے اور ابھی مجھے کم از کم بیس کلومیٹر کا سفر مزید کرنا ہے یہ سڑک تو خراب ہے ہی، ساتھ میں ڈینجرس بھی ہے آپ خود دیکھیں اگر سامنے سے گاڑی آ جائے تو کتنا مسئلہ ہو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کلاش فیسٹیول پر ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو یہ راستہ تو فوری طور پر ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھا ایمپیشن نہیں ہے میرے خیال سے سڑک پر کہیں کہیں عبادی بلکل غائب ہو جاتی ہے اور کہیں فصلے آ جاتی ہیں ویسے اس پورے راستے میں پانی کی کمی نہیں ہے جا بجا چشمیں چل رہے ہیں انہی چشموں کو بعض جگہ پر روک کر پان بجلی گھر بنائے گئے ہیں جن سے قریبی گاؤں کی بجلی کی ضرورت پوری کی جاتی ہے باقی N45 کے بعد والے 23 کلومیٹر بہت زیادہ خراب ہیں میرے جیسے ریگولر ٹریولر کو بھی اکتاہٹ ہو رہی ہے ہمارے پتلکہ ادارے کو خاص طور پر یہ سڑک ٹھیک کرنی چاہیے کیونکہ فیملی خیصت یہاں آنا تو میں بلکل بھی پریفر نہیں کروں گا یہ سارا ریجن کے علاش کہلاتا ہے جس میں کئی ویلیز ہیں ان ویلیز میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں میں پمبورت کی طرح جا رہا ہوں جس میں برون اور کراکل کے گاؤں شامل ہیں میں کراکل جا کر سٹراب کروں گا اور پھر وہیں سے واپسی پر برون دیکھیں گے ہم لوگ انٹر تو ہو گئے ہیں ہم سب بورت میں اور اب ڈیفرن 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 کلاشی ویلی جاتے جائیں گے ہم لوگ انہیں پہلا سب اپنا برون میں کرنے ہیں اور پھر ہم آگے کراکل جائیں گے یہاں پر خوبارا نی کا جوس بھی آیا آفتابی صلاح جیت گیا ورنٹی کے ساتھ اور یہ جگہ بڑی پیاری میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں اب یہاں پر پانچ منٹ کے لیے رکھیں ہیں پانی پیتے ہیں یہاں سے ٹھنڈا اور پھر نکلتے ہیں اوہ شتادہ کیا نام ہے تمہارا سیم سیم یہ جوس کونس ہے ایک پائپ نہیں ہے وہ بھی لا دو یہ جو خوبانی کا جوس ہے یہ کس نے بنایا ہے ہم نے تم نے خود بنایا ہے کیسے بناتے ہو یہ اردو اردو نہیں آتی؟ یہ چھوڑا آتی کونسی بولتے ہو دوبان؟ خوار خوار بولتے ہو؟ اچھا برون کتنی دور ہے یہاں سے؟ پانچ پانچ منٹ پانچ منٹ؟ اور کراکل؟ وہ کس نے گا برون میں ہے میوزیم کہاں پہ برون میں ہے؟ ہاں برون میں ہے سیم صاحب نے بھی صاحب اپنی اُلٹا کر دیا تھا جوس کے پیسے لے رہا تھا اور پانی کے پیسے بھول گیا تمہیں تو اس طرح بڑا نقصان ہوگا بھائی؟ حساب صحیح رکھ بھائی حساب صحیح رکھ پلان میں پہلے برون رکھنا شامل تھا لیکن اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ہم کراکل جاتے ہیں اور پھر واپسی پر برون دیکھتے ہوئے آئیں گے یہ وہ آہاتہ ہے جہاں یہ لوگ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں ابھی لنچ بریک ہے جس کی وجہ سے دکانیں بھی بند ہیں اس طرح کے آہاتے آپ کو ان گاؤں میں جا با جا نظر آتے ہیں جی ہمیں امرینہ نے جوائن کیا ہے اور امرینہ جو ہے وہ کافی فیمس نام ہے انہوں نے کوک سٹوڈیو میں گانا بھی گایا تھا پریک سے پریک کے نام سے اور وہ بڑا ہٹ بھی ہوا تھا اس ویلی میں ٹوٹل کتنے فیسٹیویل ہوتے ہیں یہاں پہ سال میں تین فیسٹیویل ہوتے ہیں ایک جوشی ہوتا ہے اور دوسرا اچال اور تیسرا چوموس ہم لوگ دسمبر میں آئی جے سے بگرا زبا کرتے اس پر دعا بھی کرتے ہیں وہ ہماری سب سے خاص تو سارے لیکن سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے جوشی ہوتا ہے وہ بہار کی وجہ سے مناتے ہیں اچھا جب بہار کو ویلکم کرتے ہیں اس کی وجہ سے پڑی نہیں ہے آپ جی میرا سیکنڈ ڈیر ابھی پورا ہو گیا پورا ہو گیا ابھی آگے پڑھنا ہے آپ نے ابھی تک ریزائٹ نہیں آیا پڑھنا ہے ریزائٹ کی ویٹ کریں آپ کا جو مذہب ہے اس کا نام کلاش ہے اس کی جو لینگویج ہے اس کا نام بھی کلاش ہے ہاں جو ہماری یہاں پہ جو لینگویج بول جاتی ہے وہ بھی کلاشی ہے اسے کلاشی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس گاؤں میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں ساٹھ میرے کہاں یا سو اتنے تک ہے اچھا سب سے زیادہ کس گاؤں میں رہتے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ اچھا بمبورت ایک ویلی ہے جی 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 اسے کنسار ہے اور اوپر شخنندے ہیں جی اسے نام ہوتے ہیں جی اسلامباد وغیرہ ہیں ان کے الگ نام ہوتے ہیں اسے یہاں پہ بھی اس طرح ہے یہاں کے لوگ اتنے خوبصورت کی ہوتے ہیں یہاں کے جو مرد ہیں نا ان کی بھی آنکھیں ہیں یہ ولی بھائی کی دیکھیں آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں مجھے کوئی بتائیں کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ بات یہ کہ ہوا صاف ہے اور یہاں کی پانی صاف ہے سب کچھ صاف ہے اس کی وجہ سے اور ایک بات یہ کہ لڑکیاں میک اپ نہیں لگاتے اس طرح ہی نیچری بیوٹی ہے نیچرل بیوٹی ہے مطلب کوئی سیکریٹ تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی سیکریٹ نہیں ہے جو آپ لوگ کھاتے ہو وہ ہی ہم بھی کھاتے ہیں ملک دیسی خوراک ہے بس وہی فرق ہے آپ لوگوں کا دیسی خوراک نہیں ہے میرے خیال سے نہیں تو جو لوگ چترال کی ہیں یا جو لوگ گلگت کی ہیں وہ تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے وہ لوگوں کی تو الگ ہوتی ہے نا ہمارا تو الگ ہے یہاں پر جو اورتیں اس گاہوں کی عورتیں وہ کام کرتی ہیں جی ملک گاہوں کی عورتیں وہ کام کھیتوں میں کرتی ہیں مرت کیا کرتے ہیں وہ گہست کی کٹائیا کرتے ہیں اور کھیت کی کام سب کچھ کرتے ہیں جب گ hundred came کتنے دن چلتی رہتی ہیں تقریب شادی کی ہماری یہاں ہوتی ہے pouvez ہی نا تین دن گgaon والے کی ہوتی ہیں وہ آتے ہیں اللہ پت路ieso جیسے اس بات دینے آتے ہیں جسے ملک انہوں نے شادی کی کہا ملک اسے پوچھتے پھر اس کے گھر والے آ جاتے ہیں اس کی باپا وغیرہ اسے پوچھتے کہ آپ یہاں پہ خوش ہے یا نہیں خوش ہے تو ہمیں بتا دے وہ کہتے ہیں کہ جی بلکل ہم خوش ہے یہ اچھا تو یہ لوگ جو پاکستان میں باتیں بنائیں گے انہوں نے کہ لڑکی لڑکا بھاگ جاتے ہیں اور پھر آنکہ بتا دیتے ہیں ہم نے شادی کرو بھاگ تو شہروں میں بھی جاتے ہیں لیکن باپنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بیسے ہی ہماری ریواج اس طرح ہے میں ایک فوٹوگرافر ہوں تو میں نے یہ لوگوں کو بڑا دیکھتے ہوئے سنے کہ جو عورتیں ہیں جہاں کی جو خواتین ہیں ان کو فوٹوگرافر تنگ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جا کے ان کی کلچر کا قدر کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ہماری کلچر کا قدر کرے گے پھر ہم ان سے بات کر کے بتا دیں گے ٹوئرس آئے یہاں پہ اور اس طرح بتا میزی نہ کرے کسی کے پکچر نہ نکالے اور گاؤں میں گھومیں اور کس سے اجازت لے کے پکچر نکالے کبھی کلاش کے کسی قبیلے میں کسی لڑکے نے یا لڑکی نے باہر کسی سے شادی کی ہے مسلمانوں میں کبھی نہیں کیے کبھی نہیں کی اگر کسی کو فرض کرو کسی کلاش کے لڑکے کو کسی اور مذہب کی لڑکی پسند آ جاتی تو وہ کیا کرے گا زیری بات ہے اگر پسند آ گی تو وہ اپنی گھر والوں سے بات کریں اپنی مرضی سے شاید کر لیتے ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے باہر جا کے نوکریوں گا کرتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں کچھ لڑکیاں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پنجاب میں یا سندھ میں جا کے رہتی ہیں کراچی میں تو وہاں پہ وہ کون سے کپڑے پہنتی ہیں جیسے یہاں پہ جو یہاں پہ تو وہی پہنتے وہاں جا کے دوسرے کیونکہ اگر وہاں پہ یہ پہن لیں گے تو سارے ان کو ایسی دیکھتے رہیں نہیں نہیں وہاں پہ دوسرا جو ہے وہاں پہ جو پہنتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلی آپ کی قبرستان کی جو قبریں تھیں وہ ہوتی تھیں وہ دوسری جس میں لکڑی کے تختیں ہوتے تھے اب آپ نے بدل دیا ہے یہ سو سال پڑھانے کی ہے جسے پہلے ہماری جو پردادہ نے ان کی زمانے میں اس طرح تھا ابھی تو دفنا دیتے ہیں ملپ زنین کے اندھیں اس کے چیز ہوتے ہیں وہ نہیں گھر پہ رکھتے ہیں وہ سارا اسی کی ساتھ ملپ ادھر رکھ دیتے ہیں ملپ جو چیز جیسے قبریں ہوا اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ کسی ملپ گھاؤں میں باٹ دیتے ہیں اس کے چیز اس طرح ہے سب سے پہلے تو میں یوٹیوب والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پہ آکے کچھ بھی ویڈیو بنا کے وہ غلط باتیں بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں کلاش میں اس طرح ہے اپنی باتوں سے باتیں بنا کے پھر فیلا دیتے ہیں لوگ ادھر آئے اور صحیح طریقے سے ویزید کر کے پھر اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں آپ نے آپ کا آگے کا کیا پلان ہے آپ نے کوک سٹوڈیو میں آپ نے گانا بھی کہا تھا ابھی کچھ فیوچر کا پلان ہے آپ کا ابھی میرا ہاں جی بلکل کیوں نہیں میں پڑھائی کے ساتھ سنگنگ کو آگے رکھنا چاہتی ہوں تو اس کے ساتھ میں سنگنگ بھی کروں انشاءاللہ جی تو دیکھیں آپ نے جیسے کہ مرینہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ یہاں پہ وہ تنگ ہیں یوٹیوبر سے حالانکہ وہ خود بھی سکت ایک یوٹیوبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ہوتا ایسے ہے کہ وہ بتاتی ہیں ایک تو ساں یہاں پہ آنکہ پرائیویسی کا خیال نہیں کیا جاتا بس کیمرے لے کے لوگوں کے گھروں میں گھوس جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک شکایت کی اس کے علاوہ وہ ریسرچ نہیں کرتے تصدیق نہیں کرتے ایسی باتوں کی اور پھلا دیتے ہیں میں خود بھی یہاں پہ بہت دفعہ آیا ہوں لیکن ایسی باتیں جو یوٹیو پہ ہیں میں نے یہاں پہ کبھی بھی نہیں دیکھی ٹھیک ہے تو اس چیز کا ہمیں تصدیق کر لینی چاہیے نہ کہ ہم ویوز کے لیے بھاگیں ہم کوئی ایسی سٹریٹمنٹ لکھ دیں جس سے جو ہے وہ ہم صرف ویوز لے لیں اور ان کی جو پریسٹیج ہے اس کے پر قویشن نہیں آنا چاہیے اور باقی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ فسیلیٹیز ہیں اور نیٹ ورک یہاں پہ صرف ٹیلی ناورکہ چلتا ہے یوٹیوب یوٹیوب یہاں پہ نہیں چلتا آپ لوگوں کے ہیں اپنے ہوتل آپ کے بندوں کے یہاں پہ میرے مامو ہے اس کی ہے وہ کلاشی ہے پی ہے یہاں پہ سب ہماری رشتہ دار ہے کلاشی ٹھیک ہو گیا تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ چٹرال میں رکھنے ہیں اگر آپ دیل کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے آپ بالکل رات رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ موسم بڑا اچھا ہے اور پھل یہاں پہ کھائیں یہاں کے تاکہ آپ کا بھی رنگ سفید ہو جائے جائے ٹگ ہو رہا ہو جائے اور پانی کا مجھے لگتا ہے شاید یہ فرق ہے ہاں نا پانی آپ نے جو مجھے پلایا ہے وہ بڑا مزے کا تھا جی دلکل چشمے کا پانی ہے وہ چشمے کا سالے میں پھر آپ سے ایک گلاس اور پیوں گا کیوں نہیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ امرینہ کے ساتھ بات چیت کے بعد میں کلاشی قبرستان دیکھنے آیا جسے اشپاتا کہتے ہیں یہ قبرستان صدیوں پرانا ہے اور ابھی بھی یہاں پرانی قبریں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ سیاہوں کے لیے اوپن ہے یہ قبرستان جو اس کا جو پرانا انڈ ہے یہاں پہ کئی کئی سو سال پرانی قبریں ہیں اس زمانے کے رسم رواج کے مطابق جو بندہ فوت ہوتا تھا اس کی جتنی بھی بلونگنگ سی وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی اور ان کے جو جناہے کے اوپر جو یہ رسمیں کرتے ہیں ناچتے ہیں وہ خوشی سے اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگلے جہان میں اب چلے جاؤ اور جتنی بھی وہ اس کی بلونگنگ سی قبر کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی کہ اینا نومی نال لگ جا لیکن سین یہ ہوتا تھا کہ دوسرے مظاہب کے لوگ ان چیزوں کو اٹھا لیتے تھے اور پھر جانور بھی یہاں پہ آ جاتے تھے تو جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ اس میں سوری تبدیلی کر کے اب یہ حل نکالا ہے کہ اب وہ اپنے مردے کو دفنا دیتے ہیں پہلے یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اپن ہوتی تھی ایک سائٹ سے اور سارا سمان بھی ساز پڑا ہوتا تھا تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو نیو قبریں ہیں اب اس میں یہ دفنا دیتے ہیں مردہ اپنا زمین کے اندر اور لیکن جو اس کی چار پہ ہوتی ہے اس کو اس کے پر الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس قبرستان میں انہوں نے یہ پاتھوے بنایا ہے جہاں کے جو ٹوریسٹ حضرات ہیں وہ اس کے اندر ہی نہیں اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اس سے رائٹ لیفٹ نہ ہو اور آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے بڑی زبردست چیز ہے جن لوگوں کو ہسٹری سے انٹرسٹ ہے یہ اتنا ڈیفرنٹ کلچر ہے ابھی اس قبرستان کی دوسری سائٹ پہ انہوں نے یہ فل ہو گیا ہے تو نئے قبرستان کی جگہ رکھی ہوئی ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں اور اس کا بھی راستہ یہیں سے آتا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ یہاں پہ انہوں نے نئی جگہ مختص کی ہے قبرستان کی یہ جو پرانا قبرستان ہے اس میں بھی ہاف جو ہے وہ انہوں نے نئی قبریں ہیں جبکہ ہاف پرانی ہیں اور جو پرانی قبریں ہیں وہ کئی سو سال پرانی قبریں ہیں یہاں پہ ہر گاؤں کے پاس اپنا قبرستان ہے تو جو کراکل ہے یہاں پہ کیونکہ ذرا منیجڈ ہے پاتھوے بنے میں ہے ٹھوڑی ٹھوڑی پلیس ہے اس لیے یہاں پہ ٹھوڑی منیجمنٹ کی گئی ہے ابھی ہم چلتے ہیں آگے میوزیم پل کے پیچھے چلتے ہیں برون میں وہاں پہ یہ میوزیم دیکھتے ہیں اگر وہ کھلا ہے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ ڈھائی پہ جو کھلنا تھا اور ہم وہاں پہ جلدی پہنچ گئے تھے میوزیم کی ٹائمنگز ہیں یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ یہاں پہ آنا ہو تو اس کو دیکھ کے آئیے گا یہ میوزیم ہے جی میرے خیال سے یہ آٹے کی چکی ہے یہ پتہ نہیں اس کا آپریٹرز کیسا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پتھر جو ہے نا گھومنے والا یہ دیکھیں یہ میوزیم کلاشی کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بلڈنگ بھی کلاشی کلچر انسپائرڈ ہے اور یہ میوزیم اٹلی سے آنے والے ایک سیاہ نے فنڈز اکٹھے کر کے بنایا تھا میوزیم میں کلاشی کلچر سے متعلق چیزیں اور روز مراہ میں استعمال ہونے والے چیزیں رسمیں، عبادت خانے، شادی، فودگی اور رسم و رواج میں استعمال ہونے والے چیزیں رکھی گئی ہیں کتنے سال پہلے بنایا گیا ہے اس جگہ کو کنڈورک کہتے ہیں جہاں ڈیڈ سرمنیز کی جاتی ہیں ڈیڈ بوڈی کو اس جگہ رکھ کر رسومات ادا کی جاتی ہیں اور اس میں بکر زبا کیے جاتے ہیں مرنے والے کی یاد میں پھر سٹیچو بنایا جاتا ہے اس سے پہلے وہ جنگل میں جا کر پہلے درخت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق درخت خود ان کو بتاتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا جائے ویسے یہ سارا کام کلاشی کلچر کے امیر لوگ کرتے ہیں مجھے اس ایکسپیرینس کے بعد کچھ لوگوں کی یہاں سے باتیں سن کے کافی زیادہ باتیں تھیں جو آف دریکارڈ تھی لیکن تھوڑا سا دکھ بھی ہوا ہے ہمیں اپنے روئیے پر غور کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی سپیشلی فوٹوگرافرز کو خواتین کا کہنا ہے کہ جب یہاں پر میلے کے دن ہوتے ہیں ہمارے فیسٹیولز کے تو ہم اپنے رچولز بھی ادا نہیں کر پاتے فوٹوگرافرز کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلتے کہ اتنا لوگ زیچ کر دیتے ہیں کیمرہ لے کے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور لبرلزم یہی ہے کہ آپ اگلے کی روایت اگلے کلچر کا خیال کریں قطر میں فوٹوول ورلک اپ ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے الکوہل پر پابندی تھی اور پورا یورپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا احتجاج کر کر کے تو قطر کا یہی موقف تھا کہ بھائی جب ہم آپ کی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم آپ کی ویلیوز کا ہم آپ کے رولز کا فالو کرتے ہیں اور سیم گوز ویڈ یو اب آپ نے ہمارا رکھنا ہے خیال تو اس چیز کو دیکھیں یہاں پہ جگہ جگہ بورڈ بھی لگے ہیں فوٹوگرافر کے لیے بھی اور اجازت لے کے تصویر بنائیں اور زیادہ کسی کو افینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری اہم بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اگر آپ نے کلچر کی سٹیڈی کے لیے آنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے جو کلاشی کلچر ہے اس کو دیکھنا ہے اس کی پریکٹیسیز کو دیکھنا ہے یہاں کا ان کا قبرستان دیکھنا ہے اس چیزوں کو اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ آئیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ویلی ہے یہاں پہ بڑے خوبصورت نظاریں ہیں عابشاریں ہیں جیلیں ہیں ویسا کچھ نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگ آپس میں بیعت بات بھی کرتے ہیں کتے آگئے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ آئیے گا اگر آپ کو ہسٹری میں اور ریلیجن میں اور ان کے کلچر میں انٹرسٹ ہے تو آپ یہاں پہ آئیں otherwise آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے سفر اس کا کافی سڑک خراب ہے سڑک میں سپیشلی بات کروں گا کہ پاکستان کی پہچان ہے ان کا جو جیلم جوشی فیسٹیول ہے تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور وہ میرے پچھے ہیلی پیڈ بنیا ہے سارے ہیلی کپٹر تر نہیں آسکتے مجوریٹی آف پیپل بائی روڈ ٹرائول کرتی ہے تو سڑک بہت گندی ہے اور ایون کے ڈینجرس بھی آئے تو سڑک کا بھی کچھ کر لیں اور آج کے اپیسوڈ کے بارے میں مجھے آپ لازمی ریویو دیجئے گا کہ لاش آپ آنا چاہیں گے اور مجھے آپ دعاوں میں یاد کر لیں مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور کمنٹ لائک شیئر کر لیں تینچار کام آپ ان میں بتاتا رکھوں کر لیا کریں اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ مجھے آپ